ویرات کولی سے بڑے مارکو یانسن تو مچا بوال بھڑک اٹھے گوتم گمبیر یہاں دوستوں آج بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ میچ کھیلا جا رہا ہے اور اس میچ میں ہمیں ایک بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا جب ساؤتھ افریقہ کے تیز گینباز مارکو یانسن نے ویرات کولی اور شبمن گل کے ساتھ گھٹیا حرکت کی جس کے بعد دونوں نے یانسن کو موتور جواب دے دیا جسے دیکھ کمنٹری کر رہے گوتم گمبیر بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اس پر ریاک کیا یہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ویرات کولی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ہیپی برڈے کولی ضرور لکھیں دوستوں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ یہ میچ کولکاتا کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے جا رہا ہے اس میچ میں روید شرما نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر روید نے گل کے ساتھ مل کر بھارت کو ایک تیز شروعات دلائی کپتان روید نے شروعات سے ہی تاب اور توڑ انداز میں بلے بازی کی اور افریقی گیند بازوں کو دباؤ میں ڈال دیا روید ٹی ٹوینٹی انداز میں بلے بازی کر رہے تھے روید کی بلے بازی کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہو کی پانچ اووروں میں ہی ٹیم انڈیا کا سکور پچاس رنوں کے پار پہنچ گیا تھا حالانکہ روید بڑی پاری نہیں کل پہ اور چوبیس گیندوں میں چالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس پاری میں انہوں نے چھ چوکے اور دو چھکے لگائے یہاں سے پھر گل اور کولی نے پاری کو آگے بڑھایا کولی نے بھی آتے ہی پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ بلے بازی کی کولی اور گل دونوں نے مل کر بھارت کو دس آوروں میں نبی رنوں تک پہنچا دیا تھا لیکن پھر گیارویں آور میں کیشف مہاراج نے ایک زبردست گیند ڈال کر گل کو کلین بول کر دیا گل چوبیس گیندوں میں تیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے یہاں سے پھر کولی کو ائیر کا ساتھ ملا دونوں نے بیس آور تک ٹیم کو ایک سو تیس رنوں تک پہنچا دیا تھا ہوئی دوستو اس بیچ ہمیں مارکو یانسن شبمن گل اور ویرات کولی کے بیچ ایک زبردست ڈراما دیکھنے کو ملا دراصل آج مارکو یانسن صرف لڑائی کے موڈ میں ہی دکھائی دے رہے تھے شروعات میں تو مارکو یانسن پہلے شبمن گل سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے جہاں وہ گل کو سلیچ کر رہے تھے لیکن حد تو تب ہوئی جب وہ ویرات کولی سے بڑھ گئے دراصل جیسے ہی ویرات نے شوٹ کھیلا اور وہ دو رن لے رہے تھے تب مارکو یانسن ویرات کے بیچ میں آ جاتے ہیں جس کے بعد ویرات اور یانسن کے بیچ ٹکر ہو جاتی ہے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا یانسن نے یہ جان بوچھ کر کیا تھا اس لیے کولی بھی بھڑک گئے ویرات کولی مارکو یانسن کی اس گھٹیا حرکس سے بلکل خوش نہیں تھے جس کے بعد دونوں کے بیچ بحث بھی ہوتی دکھائی دے رہی تھی کولی انہیں وارننگ دیتے ہوئے نظر آئے حالانکہ امپائر نے بیچ میں آ کر معاملے کو جلدی ٹھنڈا کر دیا لیکن کولی کہاں اسے بھولنے والے تھے اگلی گن پر انہوں نے یانسن کو ایک زبردست چوکا جڑ دیا وہیں پھر شبمن گل نے بھی یانسن کو چھکا جڑ کر موت اور جواب دے دیا اس کے بعد یانسن کی بولتی بند ہو گئی اور ان کا ریاکشن دیکھنے لائک تھا میدان پر یہ ڈراما دیکھنے لائک تھا وہیں گوتم گمبیڈ نے بھی اس پر ریاک کیا گمبیڈ نے کہا یانسن ایسا کر خود کو ہی مشکل میں ڈال رہے ہیں کیونکہ کولی کو تو یہ سب پسند ہے اس سے ان کا بیس نکلتا ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جب بھی کوئی کولی کو سلیچ کرتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں یانسن کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہیں کولی نے بھی انہیں موت اور جواب دے دیا آشاء کرتا ہوں اپنے جن دن میں کولی شدک جڑیں اور سچن تندلکر کی برابری کریں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کولی شدک جڑ پائیں گے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں